تین ارب روپے کی ادم ادائیگی صفائی ورکرز کی ہرطال البراک کمپنی نے شہر کی صفائی سے ہاتھ کھینچ لیا شہر کچھرا کنڈی میں تبدیل جگہ جگہ گندگی کورا دان بھر گئے تافن پھیلنے سے صورتحال مزید خراب شادمان، ایبٹ روڈ، لکھمی چاک میں کورے کے ڈھیر اندرونے شہر راوی روڈ، بادامی باق میں بھی گندگی کے پہاڑ چیرمن الوی ایم سی ملک امجد علی نون کا صفائی کے حوالے سے نئے حکمت عملے بنانے کا اندیا شہر کو جلد زیرو ویس کرنے کا عطاوہ نون لیگ ہوم گراؤن پر پاور شو کے لیے تیار شہباز صریف کی گرفتاری کے خلاف سڑکوں پر آنے کا فیصلہ تین اکتوبر کو لاہور میں بڑے اتجاج کا اعلان ریگل چاک میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں گجناوالا، فیصل آباد اور دیگر چہروں میں مظاہرے ہوں گے پارٹی کارکنوں اور رہنماوں کو اتجاج کی ذمہ داریاں سوپ دی گئیں حکومت مریم نواز کو گرفتار کر سکتی ہے رانہ صلی اللہ نے خدشے کا اظہار کر دیا اے پی سی کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درامت ہوگا گرفتاریوں سے نہیں ٹرگے حکومت نے پوری قوت نواز شریف کو کچھلنے کے لیے لگا دی یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر لیڈ کر رہے ہیں وہ چوتھی بار بھی وزیر آزم بنیں گے حکومت کی بنیاد کمزور ہے ایک جھٹکہ برداشت نہیں کر سکتی ہم سے جو بھی گرفتار ہوگا سیکنڈ لیڈرشپ آئے گی یہ گرفتاریاں کر کے تھک جائیں گے کارکن ختم نہیں ہوں گے مریم نواز کی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کہا عمران خان کو وزیر آزم نہیں مانتی جالی اور کٹ پتلی حکومت کے خلاف ہم سب ایک ہیں جس پر غداری کا الزام لگے اس سے بڑا محبت وطن کوئی نہیں نواز شریف کا سیاسی کریئر ختم ہو چکا ملک دشمن ایجنڈے پر چل رہے ہیں نواز شریف نے ملک کو لوٹا عوام کو بے وکوف نہ بنائے ملک کی راز افشان کیے کہے وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کا نواز شریف کے ایک اخلاف آرٹیکل چھے کے دہت غداری کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نواز شریف وہ شیر ہیں جنہوں نے معیشت کو چیڑ پھار دیا نواز شریف واپس آئیں پورا خیال رکھیں گے لندن میں کرونا کا خطرہ ہے پاکستان میں حالات بہتر ہیں نواز شریف کے علاج کے معاملے پر کسی ڈاکٹر نے غلط کام نہیں کیا وزیر صحت یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کہا جنونی لوگ جون اور جولائی میں بھی لانگ مارچ کرتے ہیں اکتوبر تھنڈا مہینہ ہے اپوزیشن ضرور جل سے جلوس کرے اندل سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے خاجہ آصف کو بھی بلا لیا آٹھ اکتوبر کو تفتیشی ٹیم کے روبرو پیش ہو کر سوالوں کے جواب جمع کرانے کی ہدایت خاجہ آصف نے گزشتہ پیشی پر دوران تفتیش اہم انکشافات کیے تھے ذرائقہ دعویٰ خاجہ آصف نے کہا آئی ای ای سی او کمپنی میں بطور لیگل ایڈوائزر اور کنسلٹن کام کرتا رہا یو اے ای کامہ رکھنے پر تینہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی آمدن ہوئی لیگی رہنما کا دعویٰ عثمان بلدار سے کیوں ملے مسلمی قنون نے پانچ ارکال اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا فراغت کا پروانہ ملنے والوں میں جلیل شرکپوری، فیصل نیازی، نشاہ ڈاہا، اشرف انساری اور مولوی غیاسودین شامل پیٹر فوٹنگ میں غیر حاضر ارکان کو بھی شوکرز نوٹس تھما دیا گئے راہیلا مکسی، کلسوم پروین، دلاور خان اور شامیم افریدی کو شوکرز جاری کیے گئے شہباز صریف کی گرفتاری پر اتجاج نہ کرنے پر بھی نواز شریف برہم پارٹی میں غیر فعل ارکین سے بھی پوچھ گچ ہوگی مجھے کیوں نکالا جلیل شرکپوری کا قیادت سے سوال پارٹی سے نکالنے سے قبل جنم تو بتا دیتے پارٹی ڈسپلن کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی پارٹی کا فیصلہ غیر جمبوری ہے نواز شریف تکلیف میں ہے، ان کے لیے دعا گو ہیں نون لیگ نے قبول نہ کیا تو اگلے بینچوں پر بیٹھیں گے میاں جلیل شرکپوری کا رد عمل رنگ روڈ زیادر کے اس پولیس آبید بلہی کو گرفتار کرنے میں ناکام دوسرے صوبوں میں ملزم کے تلاش شروع پولیس نے وکار الحسن کو رہا کر دیا وکار الحسن کے بیان پر پولیس نے ملزم شفقت کو حراست میں لیا تھا ذرائع کا دعویہ، انویسٹیگیشن ہیٹوارٹرز میں تفتیشی ٹیم کا اہم اجلاس ملزم کی گرفتاری کے لیے نئے حکمت عملی پر غور لاہور پولیس کو نفری میں بھی کمی کا سامنا سیالکورٹ موٹروے پر اہلکار تیانات کرنے سے محضرت کر لی نوجوانوں کے لیے بڑی روزگار سکیم کا آغاز وزیر علیہ پنجاب نے روزگار سکیم کا استطاق کیا سکیم کے تحت آسان شرائط اور کم سود پر تیس عرب روپے کے کرزے دیے جائیں گے وزیر علیہ پنجاب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے وعدوں پر عمل کا آغاز ہو چکا مرد خواتین خاجہ سرا اور معذور افراد بھی اس کیم سے استفادہ حاصل کر سکیں گے سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے کہا کہ اور ان ٹرین کسی بھی طرح مناسب منصوبہ نہیں ٹرین چلانے پر سرانہ سبچڑی دینا پڑے گی میٹرو بس سے نہیں روزگار دینے سے بھوک ختم ہوگی پنجاب میں شوبدہ بازی اور کیک بیک کے لیے منصوبے لگائے گئے شہباز شریف نیب حوالات میں بہت خوش ہیں گھر سے بستر لائے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں نیب مقدمات کی تفتیش میلٹ پر کر رہا ہے نیب شواہد کی بنیاد پر کاروائی کرتا ہے آپوزین ہشن ہو یا حکومتی ارکان جس کے خلاف ثبوت ہوں گے کاروائی کی جائے گی بی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی میڈیا سے گفتگو ناروال روڈ کی عدم تعمیر کے خلاف کیس میں ہائی کورٹ پیش سڑکی تعمیر سے مطالق حقائق سے عطالت کو آگاہ کیا دو سالہ آیان علی کو اقواہ کے بعد کس نے قتل کیا سیرا کورٹ میں جوہر سے بچے کی لاش ملنے کا مومہ حل نہ ہوا پولیس نے شک کے بنیاد پر پانچ افراد کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق بچے کو قتل کر کے جوہر میں پھینکا گیا بچے کے قتل پر اہل خانہ غم سے نڈھال محلے دار بھی غمناک مقتول بچے کی دادا اور دادی کی قاتلوں کو گرفتار کر کے انصاف دلانے کا مطالبہ دو سالہ آیان علی ففی کی شادی کی تقریب میں آیا تھا دو روز قبل گلی میں کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا بیکاریوں اور نشریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم ون ویلنگ اور اوور سپیڈنگ کے خاتمے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرو سے معاملت لی جائے آئی جی پنجاب عثمان غنی کی زیر صدارت پنجاب پولیس کی پیشاورانہ امور سے متعلق اجلاس آئی جی انام غنی نے کہا کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے ٹرافک وارڈنز کو شوکاز نوٹس دیے جائیں حضرت داتا گنجبک رحمت اللہ علیہ کے سلانہ ارس مبارک کا چھہر اکتوبر سے آغاز تین روزہ تقریبات کا آغاز جمہت المبارک کو عالمی کانفرنس سے ہوگا وزیرالہ پنجاب عثمان بلدار رسم چادر پوشی سے ارس تقریبات کا اقتطاق کریں گے پنجاب حکومت کا آٹھ اکتوبر کو مقام چھوٹی کا اعلان نوٹفیکیشن بھی جاری صبح وزیر پیر سید سعید الحسن کی ارس مبارک انظامات کے حوالے سے پریس کانفرنس کہا ارس کے موقع پر کرونا ایسو پیس کا خیال رکھا جائے گا سیکیورٹی کے بہترین انظامات ہوں گے دی آئی جی آپریشنز اشفاقان سے منتظمین اور علماء کرام کے وفد کی ملاقات سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال ریونیو کیسی سے متعلق برتی شکایات کے حل کا اقدام ڈیپٹی کمیشنر دفتر میں کھلی کچہری کا انقاد سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڈ کی کھلی کچہری آمد ڈیپٹی کمیشنر نے مختلف کاؤنٹر پر درخواستوں سے متعلق بریفنگ دی بابر حیات تارڈ کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد ریونیو کیسیز کا فوری حل ہے درخواستوں پر آٹھ روز میں فیصلہ کیا جائے گا ایف بی آر میں وزیراعظم سکیم برائے بیلڈرز ڈیویلپر سے متعلق کمیشنر انلینڈ ریونیو کی زیر صدارتی لاس سکیم کے تحت سرمایہ کاری کرنے والوں سے سرمایہ کی تفصیل نہیں مانگی جائے گی گھر اور دکانے خریدنے والوں سے تفصیلات نہیں پوچھی جائیں گی 31 دسمبر تک ڈیویلپرز اور بیلڈرز پیکیس سے استفادہ کر سکتے ہیں کمیشنر عبدالجواد کی بیلڈرز ڈیویلپرز کو سکیم سے متعلق بریفیں پالیمانی سیکرٹری برائین سالی حقوق کا نشے کے عادی افراد کے لیے علاج گاہیں بنانے کا اعلان پالیمانی سیکرٹری مہندر پال سنگھ کا ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا دورہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف جاری مہم اور علاج موالجے کی سہولتوں پر حکام کی بریفنگ مہندر پال سنگھ کا کہنا ہے کہ منشیات کی ناسور کے خاتمے کیلئے پولیس کا کردار اہم ہو سکتا ہے لاہور چیمبر الیکشن میں شاندار فتح پر پیاف فاؤنڈرز لائنز کے نو منتخی بہتداروں کے عزاز میں تقریب الیکٹرانکس گوڈز ایمپورٹرز اسوسییشن کے جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا عرفان اقبال شیخ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کی تاجر برادری نے پیاف کو کامیاب کرایا تاجروں کے مسائل حل کروائیں گے میکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا اہم دام خواتین کے چھاتی کے کینسر کے علاج کے لیے پائلٹ پراجیکٹ کا آغاز وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے پہلے ویل ویمن کلینکہ افتتاح کر دیا پائلٹ پراجیکٹ کا آغاز لاہور کے علاوہ انکانہ صاحب سے بھی کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ کلینک سے غریب خواتین کو علاج میں مدد ملے گی بریس کینسر سے آگاہی تحریک انصاف ویمن ونگ نے مہم کا آغاز کر دیا صدر ویمن ونگ پنجاب ثانیہ کامران کی سربراہی میں لیبرٹی چاک میں بریس کینسر سے آگاہی واک خواتین رہنماؤں نے کہا کہ بریس کینسر کا بروقت علاج بیماری کا خاتمہ کر سکتا ہے مرز کو چھپانا بڑا معاشرتی مسئلہ ہے